ہلو ایریون اینڈ میں ہوں سنیل پچار آج کے اس لیشن میں اپنے بات کریں گے پچاس موسٹ امپورٹینٹ کیسن آنسور کے بارے میں کافی زیادہ امپورٹینٹ کیسن آنسور ہیں آپ کی اگزام کے پرسپیکٹیو سو اس ویڈیو کو لاشٹ تک آپ ضرور دیکھنا دیکھیں اس لیشن شروع کرتے ہیں پہلا کیسن آپ کو دے رکھا ہے راستان کا سب سے سوسک ستھان کون سا ہے سب سے سوسک ستھان کی بات ہو رہی یہاں پر تو ایک ستھانوی شیش کے لیے اگر بات ہے تو راستان کا سب سے سوسک ستھان کون سا ہے فلو دی ہے راستان میں ڈنگرپور اور بانس وڑا کو الگ کرنے والی ندی کون سی ہے ڈنگرپور اور بانس وڑا کو الگ کرنے والی ندی کون سی ہے ماہی ندی ہے راجستان میں راستان میں باند بریٹھا باند کہاں پر استیت ہے باند بریٹھا باند راستان میں کہاں پر ہے تو وہ بھرتپور میں ہے بھرتپور ڈسٹک کے بارے میں جب اپن نے جلیوار ادھن کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں باند بریٹا باند ہے وہ کہاں پر ہے بھرتپور میں ہے چولیا پر پاہتا وہ کونشی ندی کے اوپر ستیتا ہے تو چولیا جو پر پاہتا وہ چمبل ندی پر ہے لونی ندی کا ادھگم ستھل کہاں پر ہے تو لونی ندی کا ادھگم ستھل وہ آنا ساگر ہے اور آنا ساگر جیل کہاں پر آپ کی اجمیر میں ہے راجستان کے کون سے جلے میں سب سے زیادہ ون پائے جاتے ہیں تو ادھگم پور میں سب سے زیادہ ون پائے جاتے ہیں یہ راجستان وشیش کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اس کے بعد میں ریگستان ونروپن اور بھو سرکسن کے اندر کہاں پر اشتیت ہے ریگستان ونروپن اور بھو سرکسن کے اندر کہاں پر ہے زودپور میں ہے کھننک شیطر میں ہونے والی آئی کی درشتی سے راجستان کا دیش میں کون سا ستھان ہے کھننک شیطر راجستان میں میگنیز ہے تو سب سے بڑا اتپادک جیلہ کونسا ہے تو کونسا ہے وہاں پر بانس وڑا ہے دیش کی ایک ماتر ٹنگستن کی خان بھارت دیش کی بات ہو رہی ہے ایک ماتر اور ٹنگستن کی خان راجستان راجی میں ہے کونسے ستھان ویشیز پر وہ آپ کو بتانیے تو کہاں پر یہ ڈیگانا میں ہے ناغوڈ ڈسٹک میں راجستان کا سب سے ادھک فیل سپار کونسے جیلے سے پرابت ہوتا ہے راجستان کا سب سے ادھک فیل سپار کونسے جیلے سے پرابت کیا جاتا ہے تو اجمیر جس کو راجستان کا ردھے کہا جاتا ہے وہاں سے پرابت کیا جاتا ہے مانڈوں کی پال ڈنگرپور کونسے کھنیج کے لیے فیمس ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو فلورائٹ کے لیے فیمس ہے یہ جہمر کو اٹڑاک شتر کونسے جیلے میں استطیق ہے تو یہ ادیپور میں ہے راستان کا سب سے بڑا جپسم کا جماو کہاں پر ملتا ہے زامسر بکانیر ڈسٹک میں ملتا ہے راستان میں ہیرے کے بنداروں کی کھوج کہاں پر ہوئی ہے کہ سرپورا چتوڑگڑ میں ہوئی ہے راستان میں بینٹونائٹ کے بندار کہاں پر استیت ہیں تو کہاں پر ہیں جالاوارڈ میں ہیں سونو جو کہ جسل میر میں کون شک کھنیج کیلئے فیمس ہے سونو کون شک کھنیج کیلئے فیمس ہے جسل میر میں تو چونے فتر کیلئے سونو فیمس ہے کون شک شیطر میں پیلا امارتی فتر ملتے ہیں پیلا امارتی فتر کون شک شیطر میں ملتے ہیں تو کہاں پر ملتے ہیں یہ جسل میر میں ہی ملتے ہیں سروادک وکرے ملے ارجیت کرنے والا راستان کا کھنیج کون سا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو کون سا ہے سنگ مرمر ہے راجستان میں شیشے کی سب سے بڑی خان کہاں پر استیت ہے تو کہاں پر یہ زاور میں ہے راجستان میں کالا فتر بہتائیت میں پائے جاتا ہے کہاں پر پائے جاتا ہے راجستان میں کالا فتر بہتائیت میں کہاں پر پائے جاتا ہے تو شیرو ہی جیلے میں پائے جاتا ہے دیش کا کتنا پرتیشت ایس بیس ٹس راجستان کی خانوں سے پرابت ہوتا ہے دیش کا کتنا پرتیشت پوچھ رہا ہے راجستان کی خانوں سے پرابت ہوتا ہے تو 98 پرتیشت جو کی ایک کافی huge amount ہے گارنیٹ سروادک کہاں پر پائے جاتا ہے گارنیٹ سب سے زیادہ کہاں پر پائے جاتا ہے تو کہاں پر پائے جاتا ہے ٹونک جیلے میں پائے جاتا ہے آپریشن فلڈ کی شروعات کب کی گئی تھی آپریشن فلڈ اس کی شروعات کب کی گئی تھی یہ آپ کو بتانا ہے تو سن 1970 میں ہوئی تھی آپریشن فلڈ کی شروعات مروشتل وکاس کاری کرم کب شروع کیا گیا مروشتل وکاس کاری کرم کب شروع کیا گیا تھا یہ کب شروع کیا گیا تھا 1977 1978 میں ستانتر اٹھانتر میں یہـ شروع کیا گیا تھا تو اس میں چھے یوزناوں کا سماویش کیا گیا ہے مندرےگا کی جو شروعات ہے وہ کب ہوئی تھی کافی بڑی ایک元hole ہے مندرےگا کی شروعات کب ہوئی تھی سن 2006 میں ہوئی تھی مدیہاں کا جو بوجن ہے اس کی یوزنا شروعات کب ہوئی تھی مدیہاں بوجن یوزنا کی شروعات کب ہوئی تھی تو 1798 میں ہوئی تھی ڈانگ پرادیشک وکاس بورڈ کا کاریکشتر کونسا ہے ڈانگ پرادیشک وکاس بورڈ کا کاری اکشتر کون سا ہے تو کوٹا اور بھرت پور سمبھاگ کس یوزنا کے دورہ لگو اور شیماند کسانوں کو شیچائی کاریں میں سہائتہ دی جاتی ہے کونسی یوزنا کے دورہ دی جاتی ہے لگو اور جو شیماند کسان ہیں ان کی شیچائی کاریں کے لیے ہیلپ کی جاتی ہے تو جیون دھارا یوزنا کے تحت ان کی سہائتہ کی جاتی ہے گریب ریخہ کے نردھارن ہیتو گرامین اکشتر میں کتنے کلوری پرتی دن پرتی ویکتی کے مانک مانا گیا ہے یعنی کہ گریبی ریخہ کا اگر آپ کو نردارن کرنا ہے تو ایک گرامین کشتر وشیش کے لیے کتنے کلوری پرتی ویکتی پرتی دن کو مانک مانا گیا ہے تو 2400 کلوری یعنی کہ 2400 کلوری مانا گیا ہے اور گریبی ریخہ کے نردارن کے لیے سہریک کشتر کے بات آ جائے وہاں پر کتنے کلوری پرتی ویکتی پرتی دن مانک مانا گیا ہے تو وہاں پر اکیس سو کلوری اور گرامین کشتر کی بات آئے تو چویس سو کلوری اور شہریک کشتر کی بات آئے تو اکیس سو کلوری ڈی ٹی لکڑا والا نے کس فورمولے کا نرمان کیا تھا تو اس نے نردھن تا مابن کا فورمولے کا نرمان کیا تھا راستان کا کشترفل کتنا ہے تو تین لاکھ بیانیس ازار دو سو گنچاریس ورگ کلومیٹر ہے اگر میل میں اس کی بات کی جائے تو ایک لاکھ بات تیس ہزار ایک سو گنچاریس ورگ میل آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اپسن میں ورگ کلومیٹر میں دیا ہوا ہو ورگ میل میں بھی دیا ہوا ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آپ دھیان میں رکھنا راجستان کی بھوگولک استطی تو راجستان کی جو بھوگولک استطی ہے اس کا وشتار کتنا ہے تیس ڈگری تیری منٹ تیس ڈگری بارہ منٹ اوتری اکسانس اور گونہتر ڈگری تیس منٹ اور اٹھانتر ڈگری سترہ منٹ تو راجستان کی جو لنبائی ہے وہ پوراو سے پسچم یعنی کی پوراو سے پسچم کا جو بندو ہے وہ آٹھ سو گونہتر کلومیٹر ہے اوتر سے لے گر دکشن تک کی جو لنبائی ہے وہ آٹھ سو چھبیس کلومیٹر ہے راجستان کا کشتر فل بھارت کے کشتر فل کا کتنا پڑتی ست ہے دیکھیں یہ اگزام کافی بار اگزام میں ایک یوشن پوسہ جاتا ہے راجستان کا جو کشتر فل ہے وہ بھارت کے کشتر فل کا کتنا پڑتی ست ہے تو دس پوئنٹ فور ون پڑتی ست ہے اور فرطمستان یہ رکھتا ہے راجی کی کل اسٹھلی شیما کی لمبائی کتنی ہے راجستان کی کل اسٹھلی شیما کی لمبائی تو پانچ ہزار نو سو بیس کلومیٹر ہے راجستان کا پاکستان سے لگاتی سروادیک لمبی شیما والا جلہ کون سا ہے چار جلے شیما بناتے ہیں ان میں سے جسل میر جو جلہ ہے وہ چار سو چو سٹھ کلومیٹر کی سب سے بڑی شیما بناتا ہے دیکھیں آپ نے چار سو گتر لکھا گیا ہے چار سو چو سٹھ کلومیٹر آئے گیا ہے راجستان کی شیما کس راجے سے سروادیک لمبائی میں لگتی ہے راجستان کی شیما کون سے راجے سے سروادیک لمبائی میں لگتی ہے تو مدی پردیش کی ساتھ میں لگتی ہے سوڑا سو کلومیٹر کی راجستان کی سب سے کم شیما کون سے راجے کے ساتھ میں لگتی ہے تو پنجاب راجے کے ساتھ میں لگتی ہے 89 89 کلومیٹر کے لگتی ہے راستان کا وہ جلہ جس کی سیما سروادک جلوں سے لگتی ہے راستان کا وہ کون سا جلہ ہے جس کی سیما سروادک جلوں سے لگتی ہے تو پالی جلے کے لگتی ہے 8 جلوں سے لگتی ہے راستان کی سیما سے لگے پڑوشی راجے راستان کی سیما سے لگے پڑوشی راجے کون کون سے ہیں تو اس کے پسچم میں پاکستان آتا ہی ہے اوہی سی بات آپ سب کو بتائے دکسین پسچی میں گزرات ہے دکسین پوروں میں مدی پردیس ہے اتر میں پنجاب ہے اتر پوروں میں اتر پردیس اور ہریانہ راجے ہیں راجستان کے کون سے جیلے میں سوریہ کرنوں کا ترچھاپن سروادک ہے یعنی کہ سوریہ کی جو کرنے ہیں وہ سب سے زیادہ ترچھی راجستان کے کون سے جیلے میں پڑتی ہیں تو سری گنگانگر میں پڑتی ہیں راجستان کا کشیطرفل ازرائیل سے کتنا گناہ بڑھا ہے راجستان کا جو کشیطرفل ہے وہ ازرائیل سے کتنا گناہ بڑھا ہے سترہ گناہ بڑھا ہے راجستان کی جو ایک ہزار ستر کلومیٹر لنبی جو سیما ہے وہ پاکستان کی ساتھ میں لگی ہوئی ہے اس ریکھا کا نام کیا ہے تو ریڈ گلیف ریکھا ہے راجستان کی انتراشترے سیما سے لگنے والے جیلے کون کون سے ہیں تو راجستان کی انتراشترے سیما سے لگنے والے جیلے چیار ہیں بارڈ میٹ جیلہ ہے جیسل میٹ جیلہ ہے بیکانیر اور سری گنگانگر جیسل میر کے سب سے زیادہ لگتی ہے اور بیکانیر کے سب سے کم سیما لگتی ہے کرے کرے کھا راجستان کے کون سے جیلے سے چھوٹی ہوئی گزرتی ہے کون سے جیلے سے چھوٹی ہوئی گزرتی ہے تو ڈنگرپور کو چھوٹی ہوئی گزرتی ہے اور بانسفارہ کے بلکل بیچوں بھی سے گزرتی ہے تو ڈنگرپور اور بانس وڑا اس کا انصر ہو جائے گا راجستان میں سرو فرطم سوری ادھے کون سی جیلے میں ہوتا ہے راجستان میں سرو فرطم سوری ادھے کون سی جیلے میں ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہے سوری ہے وہ ادھے کہاں پر ہوتا ہے پوروی سائیڈ میں ہوتا ہے اگر ادھر پورو سائیڈ ہے اور یہاں پر اپنا پیارا راجستان ہے تو سب سے پہلے ادھے کہاں پر ہوگا یعنی کہ سب سے پورو سائیڈ میں کون سا جیلا ہوگا وہیں پر سب سے پہلے ادھے ہوگا تو سب سے پورو سائیڈ میں کون سا جیلا یہاں پر دھولپور ہے تو دھولپور اس کا انصر ہو جائے گا تو امید آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ہی شکھنے کو ملا ہوگا this is the complete analysis of the video thanks for listening god bless you all